ویلکم ٹو اینیملز ویلی ناظرین کیا آپ نے کتبی ریچ دیکھا ہے؟ کیا آپ ایک ایسے ریچ کو جانتے ہیں جو بھوکا ہونے پر نڈھال ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے مگر اس سے پہلے نئے آنے والے تمام محزز ناظرین سے درخواست ہے کہ اینیملز ویلی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بھیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں ناظرین قدرت کی تخلیق پر قربان جائیں کہ قدرت نے کیسے کیسے جانور پیدا کیے ہیں؟ آپ ذرا اس ریچ کو دیکھئے یہ بحر منجمت شمالی اور اس کے اطراف میں پایا جاتا ہے یہ زمین پر پایا جانے والا سب سے بڑا شکار خور جانور ہے ایک بالک ریچ نر کا وزن تقریباً چار سو سے چھ سو اسی کلو گرام یعنی آٹھ سو سے پندرہ سو پاؤن تک ہوتا ہے جبکہ ایک مادہ کی کامت نر کے مقابلے میں عادی ہوتی ہے گو کہ یہ بھورے ریچ سے بہت قریبی تعلق رکھتا ہے تاہم موسم کے تغیرات کے سبب اس کی نسل میں بڑی تبدیلی آئی ہے یہ تبدیلیاں صرف خدوخال میں ہی نہیں بلکہ جسم میں بھی بہت تبدیلیاں آئی ہیں جن کی بدولت سرد موسم کو پرداشت کرنے والی جسم کی بناوٹ کھلے پانی، برف اور منجمن سمندروں پر چلنے کی صلاحیت جو سمندری ریچ کے شکار میں نہایت معامن اور مددگار ہے سمندری بچڑا اس کی مرغوب خوراک ہے یہ برف زیادہ سمندروں میں بڑی مستقل مزاجی سے شکار کر سکتا ہے کتبی ریچ سارا سال بہرہ منجمن میں رہتے ہیں تاہم زیادہ تر کتبی ریچوں کی پرداش زمین پر ہوتی ہے اس کو برفانی ریچ اور سفید ریچ بھی کہا جاتا ہے پولر ریچ بہتی اور تیز ہواوں والی سمندری برف پر رہتے ہیں جس سے وہ مختلف سمندری جانوروں کا شکار کرتے ہیں ریچ سمندری جانوروں کو پکڑتے ہیں آہستہ آہستہ اپنے شکار کے پیچھے ڈھکی چھپی چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کے سراخوں کے قریب پہرے دیتے ہیں جیسے ہی کوئی سمندری خرگوش یا کوئی جانور اپنا سر پانی سے باہر نکالتے ہیں تو کتبی ریچ اپنے شکار کو کود کر چپٹتے ہیں اور اس کو اپنے پنجوں کی مدد سے کابو کر لیتے ہیں اس کے بعد شکاری اپنے شکار کو برپ پر کھائیں سکتا ہے ایسے معاملات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جب ایک کتبی ریچ بیتے ہوئے پانی سے نکلتا ہے اور سمندری جانوروں کا شکار کر لیتا ہے کتبی ریچ کی غزا کا ایک بڑا حصہ مختلف پلانٹس پر مشتمل ہوتا ہے تاہم تقریباً تمام کتبی ریچ وقتن فوقتن پیٹامن اور دیگر غزائی اجزاء کی فراہمی کو پورا کرنے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں ماہرین ہیوانات کے مطابق بعض اوقات شکاریوں کو مختلف پودوں کو کھانے کی اشد ضرورت ہوتی ہے ایک اصول کے طور پر یہ جانور موسم خزا میں خاموشی سے بیری، اناج، مختلف جنگلی پودوں، سیورل اور لائجن بھی کھاتے ہیں کتب شمالی کے سفید ریچ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے خوراک کی کمی سے نبڑنے کے لیے خود کو ڈھال نہیں پا رہے ماہرے ہیوانات کا خیال ہے کہ شکار نہ ملنے پر یہ ریچ جبلی طور پر بے حص و حرکت ہو جاتے ہیں تو خواتین و حضرات آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگی کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتائیے نا تھانکس وو واشنگ